خواہدین و حضرات انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر دیئے ہم انٹی مائکرو بیل ڈکس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ انٹی مائکرو بیل ڈکس کس طرح انسانی جسم پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور بیکٹریا کو کس طرح ختم کرتے ہیں سیفلو اسفورین کیا بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے سیفلو اسفورین جو کہ ایک کلاس ہے بیٹا لیکٹم انٹی بائیوٹک کی اور اوریجنلی ڈرائیو کیا گیا ہے اس کو ایک فنگس سے جس کو ایکری مہنیم کہا جاتا ہے ایکری مہنیم کہا جاتا ہے یہ فنگس جو ہے اس سے ہی اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے میڈیکل یوزج جو ہیں اس کے خاص طور پر پروفائل ایکسس کے لیے آپ احتیاط کے لیے انفیکشن سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بیکٹریا کو یہ ختم کرتی ہے یعنی کہ بیکٹری سائیڈل اس کا ایفیکٹ ہے بیکٹری سائیڈل ایفیکٹ کے ساتھ یہ بیکٹریا کو گرام پازیٹیو بیکٹریا گرام نیگیٹیو بیکٹریا دونوں پر اثر انداز ہو کے ان دونوں کو ختم کر سکتی ہے سیفلو اسفورین کے ایڈورس ایفیکٹ کیا ہیں کامن ایڈورس ڈرگ رییکشن جو کہ ہوتے ہیں عام طور پر دواؤں کے وہ اسی طرح کے ہی اس کے ایڈورس ایفیکٹ ہیں جس میں ڈائریا یعنی دستوں کا ہو جانا نوزیا مطلی ہونا ریش جسم کے اوپر سرخ دبے پڑ جانا الیکٹرولائٹ ایمبلنس اور خاص طور پر درد ہونا جہاں پر انفلمیشن ہو اس کے علاوہ کچھ ماریزوں میں وومیٹن یعنی الٹی سردرد اور ڈیزینس ڈیزینس یعنی چکرانے اور اورل اور وجینل کینڈیڈیاسس بھی ہو سکتی ہے سوڈو میمبرینس کولائٹس اور سپر انفیکشن ایزنفیلیا بھی دیکھے گئے ہیں اس طرح یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں میکنزم آف ایکشن اس کا سیفلو اسپرینس کا بیکٹری سائیڈل اور موڈ آف ایکشن بیٹا لیکٹم انٹیبائٹی کی طرح جس طرح کے ایمپینسلین ڈرگ سیکٹر دی ہیں اسی قسم کا اس کا ایکشن ہے یعنی کہ سیل وال کے اوپر سیل وال کے اوپر بننے نہیں دیتی سیفلو اسپرین وہ ڈسرپٹ کر دیتی ہے اور سنتیسز آف پیپٹی ڈو گلائکین جو لیئر ہے بیکٹری سیل وال کے اندر جو سیل وال بنانتی ہے سیل وال جو ہے بیکٹریہ کا ایک امپورٹنٹ سٹکچر ہے جس کے بغیر جس کی پراپر فارپیشن کے بغیر بیکٹریہ سروائیو نہیں کر سکتا پیپٹی ڈو گلائکین لیئر جو کے انٹیگرل پارٹ ہے بیکٹریہ سیل کا اگر وہ نہ بنے تو بیکٹریہ سیل وال جنرے ڈیفیکٹیو ہوگی اور جو آوٹر وارٹر کانسنڈیشن ہے وارٹر جو ہے بیکٹریہ کے اندر داخل ہو گیا بیکٹریہ کے آسمٹرک سسٹم کی وجہ سے وارٹر بیکٹریہ کے سیل کے اندر زیادہ تعداد میں داخل ہو جائے گا اور بیکٹریہ پھول جائے گا آلٹی میٹلی بیکٹریہ پھٹ جائے گا اس طرح بیکٹریہ کے پر اثر انداز ہوکے بیکٹریہ کو ختم کر دیتی ہے اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے سیفلو سپرین کو کلاسیفائی کیا گیا ہے مختلف جنریشن میں جنریشن کے حساب سے اس کی بیشمار ڈرکس جو ہیں تخلیق کی گئی ہیں اور اس کو فس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن فورت جنریشن اور ففت جنریشن سیفلو سپرین میں کلاسیفائی یا درجہ بندی کی گئی ہے فس جنریشن جو ہے وہ گرام پازیٹیو بیکٹریہ خاص طور پر اس کی ایکٹیوی ہوتی ہے پینسلین پینسلینیز پروٹیزنگ میتسلین سسیپٹیبل سٹیفلو کوکائی کیا گینسٹ اور سٹیپٹو کوکائی کیا گینسٹ اسی طرح گرام نیگیٹیو بیکٹریہ کے اوپر بھی اثر انداز ہوگتی ہے جس میں پروٹیس مرابلس ہے ایکولائی ہے کلیپسلہ نمونی ہے اور اس کی خاص ایکٹیویٹی نہیں دیکھی گئی بیکٹری روائیڈس فریجلس کے خلاف سوڈمناس ایسینو بیکٹر اینٹرو بیکٹر تو یہ جو جو ہم نے اب بعد میں آپ کو بتایا ان جراسیموں پر یہ اثر نہیں کرتی جو کہ فس جنریشن سیفلو اسپرین ہے فس جنریشن سیفلو اسپرین گرام پازیٹیو بیکٹریہ پر اثر انداز ہو سکتی ہے ان کو ختم کر سکتی ہے اور گرام نیگیٹیو میں پروٹیس پرابلیس ایکولائی کلیپسلہ کے اوپر اثر انداز ہو کے ان کو ختم کر سکتی ہے سیکنڈ جنریشن آف سیفلو اسپرین جو ہیں وہ گرام پازیٹیو بیکٹریہ کے اوپر کم اثر انداز ہوتی ہیں اور گرام پازیٹیو بیکٹریہ کو زیادہ یعنی کہ ان کا ایفیکٹ ہے گرام نیگیٹیو بیکٹریہ کے اوپر جیسے ہیموفلس انفلونزی ہے انٹرو بیکٹریو ایروجینیز اور نائسیریہ اور کچھ نائسیریہ کے اوپر جو سیکنڈ جنریشن سیفلو اسپرین ہے وہ جیسے زینڈ زائنسیف اور سیکلور ان کو یہ سیکنڈ جنریشن سیفلو اسپرین کی ایکزامپل ہیں تھرڈ جنریشن سیفلو اسپرین جو ہے وہ کچھ جراسیم جو ہیں گرام پازیٹیو اس پر اثر کرتی ہیں اور بہت کم اثر ہے ان کا گرام پازیٹیو بیکٹریہ کے پر لیکن تھرڈ جنریشن سیفلو اسپرین جو ہے براڈ اسپیکٹرم ان کی ایکٹیوٹی ہے اور وہ گرام نیگیٹیو بیکٹریہ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ان کو ختم کر سکتی ہیں تھرڈ جنریشن سیفلو اسپرین گرام بین نیگیٹیو بیکٹریہ جو کہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن پیدا کرتے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہو کر اور ان کو ختم کر سکتی ہیں یعنی ان کے اوپر بھی بیکٹری سائیڈل ایفیکٹ ہوتا ہے تھرڈ جنریشن سیفلو اسپرین بہتر طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے جیسے ایکولائی کلیپسلا اور ایسے جو آرگنزم ہیں جن کے اوپر جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن اثر نہیں کرتی ان پر بہتر طریقے سے تھرڈ جنریشن سیفلو اسپرین اثر انداز ہو کے ان کو ختم کرتی ہیں اس کے ایسے کلیپسلا جیسے کلیپسلا ہے یہ تھرڈ جنریشن سیفلو اسپرین ہے بہت بڑی لسٹ ہے اس کے علاوہ روسفین بھی تھرڈ جنریشن سیفلو اسپرین ہے فورت جنریشن سیفلو اسپرین میں کچھ ایکٹیوٹی یعنی گرام پازیٹیو بیکٹریہ کے اخلاف دیکھی گئی ہے فورت جنریشن سیفلو اسپرین خاص ایفیکٹس کا جو ہے گرام نیگٹیو بیکٹریہ کے اوپر ہوتا ہے ان کی ایکسامپل جو ہے نا یہ سیفی سیفی پائیم اور سیف سی ڈیون یہ جو ہے اس کی فورت جنریشن سیفلو اسپرین کی ایکسامپل ہے فیفت جنریشن سیفلو اسپرین جو ہیں سیفو بائی پرول اس کو فورت جنریشن سیفلو اسپرین کا درجہ دیا گیا ہے یہ جو ڈرک ہیں یہ جو ہے یہ لیس سسپٹیبل ہیں اور ڈیولپنٹ آف ریزنسل ان میں کم ہوتا ہے اس طرح یہ ہم نے آپ کو درجہ بدی آپ کو پتائی کہ کو کس طرح سیفلو اسپرین کی درجہ بندی کی گئی ہے کچھ ہسٹری کے بارے میں اس کا بتانا چاہیں گے سیفلو اسپرین کمپاؤنڈ جو ہیں وہ آئیسولیٹ کیے گئے تھے سیفا اسپوریم ایکریمونیم جو کہ سیوریج وارٹر سے آئیسولیٹ کیا تھا سارڈینیا میں اور نائنٹین فورٹی ایٹ میں جو کہ ایٹالین سینٹس نے آئیسولیٹ کیا تھا اس کو اور ان سے یہ میڈیسن جو ہیں اور یہ کیمیکلز جو ہیں یہ آئیسولیٹ کیے گئے تھے جو کلاس تھی اس کی اور اس کی جو سیوریج وارٹر سے جو آئیسولیٹ کیے گئے تھے اس سے سیفلو اسپرین جو ہے کی درجہ آئیسولیٹ کی گئی تھی اور اس زمانے میں یہ خاص طور پر سالملا ٹائفی جو کہ ٹائفائٹ فیور اور بیٹا لیکٹیمیز انفیکشن کے پیدا ہونے کے لیے بہت بہتر طریقے سے استعمال کی گئی تھی اس طرح ہم نے آپ کو جس طرح بتایا اب جو ہیں بیشمار سیفلو اسپرین ڈیکس مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور ان کی مختلف افادیت جراسیموں کو ختم کرنے کے لیے بہت بہتر طریقے سے افادیت موجود ہے لیکن یہ براڈ اسپرین انٹی بائٹی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے احتیاط بڑھتی چاہیے کیونکہ یہ نارمل فلورا کو بھی ختم کر سکتی ہیں جس کے وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں